یہ تھے قاری عبدالوحاب صاحب جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو محسوس فرما رہے تھے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی عزبت اور عزت دنیا پر آیاں ہے اور ایسا ایک ذابطہ اخلاق ہے جس میں پوری زندگی کا دستور اور منشور واضح ہے اگر کسی نے زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں تو وہ اس کتاب سے رہنمائی لے کے گزارے تو شاید اس کی زندگی جنتی بھنگ جائے اس کی زندگی آرام اور سکون سے بھر جائے تلاوت کلام پاک کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں اس ہستی کے ذکر کے لیے جو اس کائنات میں سب سے بلند و مرتبت والی ہستی ہے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ کتابِ عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہنام لکھا کتابِ عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہنام لکھا کہیں کہیں پہ درود لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا اور جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے میں تو کہتا ہوں انہی کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب عطا الرحمن صاحب میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محضوظ فرمائیں آقا علیہ السلام کی مدہ سرائی آج سے چودہ سو سال پہلے جناب حسان بن ثابت غزی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اور یہ ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا مشغلہ ہے یہ ایک ایسا مشن ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خوش ہو کر حسان بن ثابت کو اپنے سامنے بٹھا کر کے کہا تھا کہ حسان تم نات پڑو میں سنتا ہوں یعنی کہ یہ ایک ایسی عبادت تھی جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے کا شوق نصیب فرمائے مسلم سورنس آرگنیزیشن کے زیر احتمام آج کے اس سمینار میں ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں صدر ایڈوکیٹ بار جناب کمر ریاض صلحری ساتھ وہ تشریف لائے ہیں ابھی میں ان کو مسلم سورنس آرگنیزیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں علی زفر صاحب علی اسگر صاحب جو سابق صدر بار ہیں میں مسلم سورنس آرگنیزیشن کی طرف سے ان کو بھی یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں مسلم سورنس آرگنیزیشن مجھے ابھی ایک یہاں پر ہمارے ریکارڈر ہیں جو شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ کوئی سیاسی پروگرام تو نہیں ہے میں ایک مرتبہ پھر واضح کرتا چلا جاؤں مسلم سورنس آرگنیزیشن خالصتاً ایک ازاد خود مختار طلبہ تنظیم ہے جو کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا ونگ نہیں ہے بلکہ مسلم سورنس آرگنیزیشن واحد طلبہ تنظیم ہے جو پاکستان میں مسلم نوجوانوں کے اندر خودی کو پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے مسلم سورنس آرگنیزیشن دو ہزار دو میں مارز وجود میں آئی جس کی بنیاد پنجاب یونیورسٹی کے کمروز زمان چودری ایڈوکیٹ نے رکھی تھی آج وہ ایک تنہ آور درخت بن چکی ہے جس کی آواز پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے اور جس کی شاہیں پشاور سے لے کر خیبر سے لے کر کراچی تک پھیل چکی ہیں مسلم سورنس آرگنیزیشن کے ذمہ داران آپ احباب سے مخاطب ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد ہمارا پروگرام بہت مختصر ہوگا مسلم سورنس آرگنیزیشن کے ذمہ داران جب آپ سے مخاطب ہوں گے ان کو سننے کے بعد آپ احباب پھر کوئی اندازہ کی دیئے گا کہ یہ کون لوگ ہیں میں مختصر سا ام ایس او کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ناروال کی آن ہے ناروال کی شان ہے جناب حافظ عبد الماجد صاحب کو وہ اس کافلے کے ساتھ چلے انہوں نے کیا اس محضوظ کیا تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الماجد صاحب پاکستان کی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے جو مسل کی تاثبات سبالہ تر ہو کر کے اپنے آپ کو متعرف کروا رہی ہے مسلم سوڈنس آرگنیزیشن آج سے بائیس سال قبل مارز وجود میں آنے والی طلبہ تنظیم ہے بائیس سال کے عرصہ میں مسلم سوڈنس آرگنیزیشن نے کیا کیا اہداف حاصل کیے پنجاب یونیورسٹی سے نکل کر کے وہ چند نوجوانوں نے اپنا دائرہ کار کہاں تک بڑھایا اور وہ جس درخت کی بنیاد رکھی تھی کمروز زمان چودری نے جب آج وہ تنہ آور درخت بنا تو اس درخت کی ایک کمپل لکھ لی راول پنڈی سے وہ اٹھی پھر فلسطین کا مسلہ ہو تو وہ کمپل میدان میں پھر راجنپر میں سلاب کا مسلہ ہو تو وہ نوجوان میدان میں کسی یونیورسٹی میں فہاشی اور اریانی کو فروح دیا جائے تو وہ نوجوان اس کی تکر بن کر کے میدان میں اترتا ہے میں دعوت دے رہا ہوں راول پنڈی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان مسلم سٹوڈنٹس ارگنیزیشن شمالی پنجاب صدر جناب بلان ربانی صاحب کو رانہ نصر اللہ صاحب اور ان کی ٹیم کو یہاں آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف لائے نصیر بٹواری صاحب میں ان کو بھی یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں جب ہم ان کے پاس گئے تو جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ محبت فرمائی اور ابھی یہاں پر صرف پانچ دس لوگ بیٹھے تھے تو وہ یہاں پر تشریف لے آئے اور اس وقت سے لے کر یہاں پر مستقل مزاجی کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں میں ان کو دعوت دینے سے پہلے میں ان کے لیے ایک شیر کہوں گا لیکن نام میں ان کا بتا دیتا ہوں کہ میں شیر کس کے لیے کہہ رہا ہوں میری مراد نو منتخب صدر بار جناب کمر ریاض سلیری صاحب ہیں میں ان کے لیے یہ شیر ضرور کہوں گا کہ کمر صاحب میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں باتیں بھول بھی جاؤں لہجے یاد رکھتا ہوں اور ذرا سا ہٹک چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کندے یاد رکھتا ہوں میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں باتیں بھول بھی جاؤں لہجے یاد رکھتا ہوں اور سرے محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں نگاہوں کے حوالے سے میں چہرے یاد رکھتا ہوں اور ذرا سا ہٹکے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کندے یاد رکھتا ہوں تشریف لاتے ہیں جناب کمر ریاض سلیری صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں جناب صدر بار جناب کمر ریاض سلیری صاحب میں کمر ریاض سلیری صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے ان سٹوڈنٹس کو مایوس نہیں کیا انشاءاللہ العزیز جب بھی آئین اور قانون تحفظ نموس صحابہ تحفظ نموس اہل بیت تحفظ نموس رسالت کی بات ہوگی تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اب میں پروگرام بالکل اختتام کی جانب ہے ہم نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا بس دس پندرہ منٹ آپ کے اور لیں گے آپ کی احباب کی نوازش ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں میں نومنتقب جنرل سیکٹی تحصیل بار زفروال جناب محترمہ اسمہ مغل ایڈوکیٹ صاحبہ کو اپنے اختتام کی جانب ہے یہ شباز صلیری صاحب نے جس مسئلے کی طرف توجہ دلائی فلسطین کا مسئلہ تھا اسے ہم تھوڑا سا ثبوت دینا پڑے گا ہم فلسطینی مسلمانوں کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ہاتھوں کی سوچی زندیر بنائیں گے سارے دوست کھڑے ہو کر کے اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گے جو جس طرح کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن رہے ہیں بس میں کفر سے یہی کہوں گا کہ طاقتیں تمہاری ہیں لیکن خدا ہمارا ہے اکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے ذرا تھوڑا سا کھڑے ہو جائیے اور ہاتھوں کی ایک زنجیر بنا لیجئے میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا میں ذرا نعرے لگاؤں گا تھوڑا سا جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر رہ پر رہنما رہ پر رہنما کشمیریہ سے رشتہ کیا کشمیریہ سے رشتہ کیا پلسطینیہ سے رشتہ کیا پلسطینیہ سے رشتہ کیا شہدہ کشمیر شہدہ پلسطین شہدہ غزہ شہدہ غزہ نعرے تکبیر بہت شکریہ یہ تشریف لکھیں بہت شکریہ میں بس اپنے آخری مہمان کو دعویٰ دے رہا ہوں اس سے قبل آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے جائنٹ سیکٹی بار جناب آحسن مطین ایڈوکیٹ صاحب نے جو محنت کی کوشش کی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے ٹیم ان کا دست وازو بنے جناب محمد اخلاق صاحب میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور انہوں نے جو محنت کی ہے وہ اپنے دوستوں کا اپنی ٹیم کا شکریہ دا کریں جناب اخلاق صاحب موسیقی موسیقی موسیقی